دیکھو میں نے کہا تھا سبتہ میں ایک بار آپ کلتھ کا سوک پی سکتے ہیں تو کچھ لوگوں نے روجہ ہی ڈال کھانی شروع کر دی تو اس میں تو دکت والا کام ہے سبتہ میں ایک بار اور دال مت کھاؤں دال میں زیادہ کھا لیتے ہیں ایک چمچ کلتھ ایک چمچ گو کھرو ایک چمچ جو اور کسی کو پروٹین لکیج بھی ہو رہا ہو تو یہ تین چیزیں بڑی عدبوت ہے ایک ایک بات کا پتہ لگنے میں زندگی کھپ چاہتی ہے گلوئی گوکھرو آولا سے پروٹین لکیج ٹھیک ہو جاتا ہے مجھے یادہ آنس سے پچیس سال پہلے ایک بالک مجھے دلنے میں ملا کوئی یادہ اوپریوار کا بالک تھا بولے سمجھ اس کو پروٹین لکیج ہاں یاد آگیا ہے شری بھگوان جی بیٹی کا بیٹا بولے سمجھ اس کو پروٹین لکیجے کیا کریں میں نے کہا بھائی ابھی تو اس پر کوئی ریسرس تو کیا نہیں اب ٹرائی کر لینا چندرپربہ گوکھر آدھی 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 گولی دے دینا کینسر کی دوائیاں سے ٹی بی کی دوائیاں سے ہارٹ خراب ہو جاتا ہے اس کو منی ٹھیک کیا ریدہ امریت سے کارڈیو بریٹ سے ہم نے کارٹیلیج گھسائے پہلے گھٹنوں کے اس کے لیے دوائیاں دینے پڑتے ہیں ایلوپیتی میں ایسے ڈرکس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ گھٹنے ان کے خراب کر دیا ہے اسٹرپورسس کر دیا گھٹنے خراب کر دیا ہے کارٹیلیج گھس گئے ان کے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایلوپیت کی تیہاس میں پہلی بار ہوا کہ ہم نے چودہ دین کے اندر دو سپتہ میں گھسے ہوئے کارٹیلیج چوہے کے واپس ٹھیک کر دیا تو میں کہتا ہوں چوہے کے دو سپتہ میں ٹھیک ہو گئے تیرے دو مہنے میں تو واپس ہو جائیں گے نو مہنے میں تو واپس ہو جائیں گے کیوں ہاتھ کے لئے کارڈیو گریٹ ارثریٹس کے لئے اور تھو گریٹ اور پیڑا نیل گولڈ یہ ریسرچ بیس دوانیاں ہیں باقی یوگراج گوگل چندرپربا گوکش رادی لاکھ شادی تردشانگ گوگل کہشور گوگل الگ الگ پرکار کے گوگل دے رہے تھے ہم اس کے بھی اصل ہے وہاں بھی بھی دیتے ہیں جس کے اوشکت جس کو اوشکت ہوتی ہے ہلدی میتھی سونٹ کا پیوگ کرا رہے ہیں اب تو ہم پیڑا نیل بستی دیتے ہیں پیڑا نیل پے پلاتے ہیں الویرہ گلوے پاریجات نرگنڈی سہجنہ کیول ایک 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 اوشدی سے بھی لوگوں کا ارثریٹس ٹھیک کیا ہم نے اس کے دوارہ ایک ایک اوشدی سے کرتے رہو اور یہ ہی اسی اوشدی سے بستی دیتے ہیں پیڑا نیل پے پلاتے ہیں پیڑا نیل بستی دیتے ہیں بستے میں پھر اورتھو گریٹ سنگناد یوگراج گوگل چندر پربھایا ایسے اسی پیہ کے اندر تو ہم نے کارٹیلس ٹھیک ہوتے کر کے دکھا یہ جو انفرٹیلیٹی کے لئے دوائی بنائی نا اب اس کے اوپر پورا رسچ ہو چکا انفرٹیلیٹی بھی چوہوں میں تو پندرہ دن میں آدمی میں دو مینے لگ سکتے میں نے دیکھا چوہوں میں پرینام جلدی آ جاتے ہیں چھوٹا شریر ہوتا ان کا ریکوری جلدی ہو جاتے ہیں آدمی کی زندگی میں تو بہت طرح کی اتھال پتھا لینا دو مینے لگ جاتے ہیں ہم نے انفرٹیلیٹی پیدا کی ایلو پیتھی میں ایسی دوائیاں آتی ہیں ان کو دینے سے ایسے کیمیکلس آتے ہیں آدمی کو انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے جو آدمی کو انفرٹیلیٹی ہو رہی ہے شوگر ہو رہی ہے نا یہ ایلو پیتھی کے دوائیوں سے ہو رہی ہے پہلی اوشدی آئربید میں سنتتی سدھا میل اور فیمیل دھونوں کے لیے پہلے شیولنگی پتر جیوک کا پریوگ سارا دیش دنیا جانتی ہے ہم لیڈیز کو ہی دیتے تھے لیکن ہم نے دیکھا یہ میل اور فیمیل نر مادہ دونوں ہی چوہا چوہی موسی موسی دونوں پر ہم نے پریوگ کی ہے اور دونوں کے ہول سیل میں بچے پیدا ہونے لگ گئے تھوک میں پورا ان کا ریپروڈیکٹی سسٹم گڑھ بڑھ ہو گیا تھا نہ اس کے سپرم اس کے اوہم دونوں ہی ختم جو ریپروڈیکٹی سسٹم ہے زیادہ ڈیٹیل میں بولنے کی ضرورت نہیں پرشوں کا ٹیسٹیکلز اس میں بڑی بھومی کا نبات ماتوں کا یوٹریس آوری اور ان کی فیلیپین ٹیوب یہ سب اور پرشوں میں سپرم لیڈیز میں اوہم پورا نہ ہو پھر ہارموریل ایمبیلنس تھائرائیڈ اور بہت زیادہ ایسیڈک بڑی ہوتی ہے تو دوسرے کارن ہوتے ہیں اس کا نیواران کرتے ہیں سنتتی سدھا پھر ناری کانتی پر ناری کانتی پہلے ناری سدھا نام تھا اس کا پھر وہ ٹریڈ مار کا ایشو تھا تو ہم نے نام چینج کھا لیا سنتتی سدھا ناری کانتی دشمول پھل گھریت بستی بہت جرور یہ بستی اور اور پرشوں کے لیے یو نامریت یو ون گولڈ اب تو یو ون گریٹ نئی ہوشدی بھی بنا رہے ہیں ہے ایک بات دوسرا ابھی تک ایک ہزار سے زیادہ الگ الگ پرکار کی ریسرچ پروٹوکولز پر ہم کام کر رہے ہیں اور دس ہزار کا آگے ٹارگیٹ ہے دس ہزار ریسرچ پروٹوکولز کو پھولو کرتے ہیں تب اس میں سے سو ریسرچ دس سے لے کر کے سو ریسرچ پروٹوکولز کو پھولو کرنے پر ایک بڑا نشکرش نکلتا ہے اس کی پورا پوری پوسیس ہے یہ جکی دو بھاسم ہے دس گرام بھاسم ایک لٹر پانے میں ڈالو کسی کسی کی بڑی ایسی ڈیک ہوتی سارے ٹیسٹ نورمل ہے بچے نہیں ہو رہے ابھی کل بھی میں ملکا ہے تو چار پاس جوڑے بس دونوں کو آشیرواد دے دو عمر بہت ہو گئی بہت آنے سن لے اب ساہ نہیں جاتا اور بچوں کی بنا زندگی میں سونا پنا ہے تو میں نے کہا بیٹا جو سب اپچار بتایا وہ تو ہے ہی آشیرواد بھی لے کے جاؤ اور یجی کی بھاسم لے کر کے جانا یہاں سے یہ یجی کی بھاسم بڑی مہتو پونہ ہوتی ہے دس گرام بھاسم ایک لٹر پانی میں ڈال دو صبح صبح وہ کھالے پیٹ پیلو پانی ایسے ڈک بوڑی ایلکلائن ہو جاتی ہے ایسے ڈک بوڑی میں گرب ٹھہرتا نہیں ہے ایسے ڈک جو سپرم ہوتا ہے ایسے ڈک جو اووم ہوتا ہے ایسے ڈک جو اووری ہوتی ہے ایسے ڈک جو یوٹریس ہوتا ہے نا اس میں بات نہیں باتتی ہے اوور ٹھیک ہوتا ہے